موسیقی 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 انہیں نے کہا کہ ایسا ایسا ایک ڈاکٹر ہے جو آپ کی آئی پربھاگ کے اندر فرضی ڈاکٹر بن کے کام کر رہا ہے اور لوگوں کی جان کے ساتھ میں کھلوار کر رہا ہے اور کچھ لوگوں سے انہیں نے ملوائیا جو پیڑی تھے ان کی رائے لی میں نے انہیں نے کچھ ڈاکیمنٹس ملے دیئے اس کے اوپر میں نے انویسٹیگیشن شروع کی میں نے اوڑھگے صاحب بہنوں ساتھ میں تھے اس ماملے میں جب ہم لوگ کے پاس سارے پارٹ پوراوہ ہو گیا اور جب ہم لوگ کو خود کو یہ بھروسہ ہو گیا کہ ہاں یہ ڈاکٹر نہیں ہے یہ ایک مسالہ بیچنے والا ہے جو یہ پہلے کام کیا کرتا تھا بیسکلی یہ مسالہ بیچنے والا ہے پارٹ ٹائم ڈاکٹری کر رہا تھا میرا روڑ میں وسائی میں اور تھانے کے اندر جب مجھے کنفرم ہو گیا تو ہم نے ڈرافٹنگ کی بیس تاریخ کو میرا بہندر وسائی ویرار کے جو پولیس آئیوک تھے ہیں سران داتے صاحب ان سے جا کے ملاقات کی ان کو یہ ستنا دھان میں دیا ان کو اپرد دی اکیس تاریخ کے روز یہ پورے ڈاکیمنٹ جو ہیں وہ وسائی ویرار مہانگر پالیکہ کی جو سی ای 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 او ہیں ڈاکٹر بھکتی چودری ان کو حوالے کی گئی اور اس کے آگے پھر انہیں نے کاروائی کی اور لگ بھک تین دن بعد اس کے چوبیس تاریخ کے آس پاس اس پہ اپاہ ایک در چھو سب سے پہلے بار یہ مسالہ بیچت ہے اسی سمیہ کے دوران میں ان کے پاس میں ای ای بیس کی ڈگریہ آتی ہے جو فرضی ہے کتھر طور پر آپ بول لیوں گے یہ دونوں کا ویڈیفشن کہاں سے کس طرح سے آپ نے کیا دیا دیکھیں مسالہ بیچنے والے تھے یہ ان کی کمپنی کے اندر پون کر کے کیا گیا تھا ویڈیفیکیشن اور ان کے جو آئی کارڈ جو ہم لوگوں کو ملا تھا یہ پی ای 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 انٹرپائزز کا جو آئی کارڈ ہے اس کے بیہاگ کے پر ہم کو معلوم بڑا کہ یہ مسالہ بیچنے والے ہیں باقی جو ڈگریہ جو ان نے لگائی ہوئی تھی جیسے آپ دیکھیں گے اس کے اندر کہ یہاں انہیں نے لکھا تھا ڈاکٹر ہیمن پاٹل 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 جاری ہوئی ڈگری ہے جس کا ویلیٹی بھی توجہ ساتھ کو سامن ہوئی ہے اور یہ کسی اور کی ہے ویلیٹی کا سوال ہے نہیں ہے اور فرج ہے اس کے بعد میں ایک اور کہیں ڈگری کا جکرہ آیا ہے کہ ایک اور بیسی ڈگری دکھاتے ہیں وہ کم کی نام پر ہے دیکھئے دوسری جو ڈگری ہے جو ان کا جو یہ ہے جو ان کا بیچلر میڈیسن بیچلر سرجری جو ان کا یہ سرٹیفیکٹ ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے 3-2-1-8-7 3-2-1-8-7 جب ہم نے اس کو بھی ویلیفائی کیا تو جیسا کہ یہ فراڈ تو تھی 3-2-1-9-7 سوری تو یہاں پہ ہم نے ویلیفائی کیا تو 3-2-1-9-7 MBBS جیسوار سنجانہ ستیش یہ ان کے نام پر نکلا ایسا سننے میں آیا ہے کہ ان کے خلاف اور بھی کچھ پولیس ٹیشن میں کچھ اور طرح کے معاملے ہیں جی مجھے معلوم ہے ان کے اوپر امرواتی پولیس ٹیشن کے اندر کئی دھائراؤں میں کیس درج ہے اور میں آپ کو دکھانا چاہوں گا چیا ماندہ تھا وہ فراڈ ڈاکٹر کے اندر ہی فراڈ وہاں بھی بوگس ڈاکٹر کے تحت یہ پکڑے گئے تھے امرواتی کے اندر جس کے اندر ان پہ دفعہ 406, 420, 468, 471 ان کے تحت معاملہ درج تھا سال 2015 میں اور یہ 9 مہنے انہی نے وہاں پہ جیل میں بتایا ہے یہ بہت ہے واسائی ویرار میں یہ کب سے پریکٹس کر جو اور واسائی ویرار کی پرشاشن کو اس چیز کی بنا کیسے ہی نہیں دیکھنا ساتھ دیکھیں 2019 سے جہاں تک مجھے معلوم پڑھا ہے کہ یہ پریکٹس کرنا شروع کیا ہے آئی پر بھار کیا ہے اب واسائی ویرار مہانگر پالی کاکہ یہ کرتا ہے جو بھی نیا ڈاکٹر پریکٹس کرنے کے لیے آتا ہے اس کے پاس وہاں کے جو نئے ڈاکٹرز ہیں ان کو اپنے سارے پارٹ پورا ہوئے ڈگریز ہیں وہ دینی پڑھتی ہے لیکن انہی نے نہیں دیا کچھ دنوں پہلے جب وارکر کا پرکرن نکلا اس ٹائم کے اوپر واسائی ویرار مہانگر پالی کا سارے ہی ڈاکٹرز کو نوٹس دیا کہ آپ اپنی جو ڈگریز ہیں وہ ہمارے پاس دکھائی آپ سب میٹ کریے ان صاحب کو دو بار دینے کے بار بھی نوٹس دینے کے بار بھی انہی نے وہ چیز سب میٹ نہیں کی لیکن اس کے باوجود ان پہ کاروائی نہیں ہوئی ملہ آپ جو جس طرح سا بات کے اسے لگایا ہے کہ جہانبوچ کرن کو بچائے جانے کی کارسی بڑی پیت سنڈکیٹ جیسا مانوم بڑھتا دیکھیں یہ سنڈکیٹ ہے ایمان پاٹی لوگ واتکر جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں نے کئی آپریشن بھائی اندر کے اندر کی ہیں کئی وسائی کے اندر کی ہوئے ہیں کئی ان کے پیشنٹس جو ان کے تھروں آپریشن ہوئے ہیں وہ اپاہی جوگہ ہیں جو ووکر پر زندگی پر چل رہے ہیں آپ آنے والے وقت میں آپ دیکھئے گا کہ یہ پورا کا پورا سنڈکیٹ ہے اور بھی نام اس میں کھل کے آئیں گے یہاں تک کہ ڈاکٹرز کے اور ساتھ میں کچھ پولیٹیشنز کی بھی جو ان کو سنڈکشن دے رہے ہیں میں نے خود ایک مددہ پترگائیتہ کرتا ہوں میرے کو ایک ایسا خیال آیا کہ مددہ ہے جو کسی کے دماغ میں نہیں آیا سنیل وارکر کا جو پڑکر ہے اس میں بات ہو رہی سنیل وارکر کے اوپر کھلوائی کی ہے وہ دو کانوم کی شکنجی میں آئی چکے ہیں لیکن اس سے اہم جادہ بات یہ ہے کہ 2009 سے لگا کے 2013 سنیل وارکر مہنگر بھالکہ میں MOH سینئر اوفیسل سب سے ورش شدی کاری تھے جن کی ہاتھ میں تھا نیجی اسپلٹالوں کو پرمیشن دینا تو اس پیریڈ میں انہوں نے کتنے اسپلٹالوں کو پرمیشن دیا رہے گا ان اسپلٹالوں کی جہاں چھونی چاہیے نہیں چاہیے اس کے بارے میں آپ کوئی کیا کہنا ہے دیکھیں بلکل ہونا چاہیے جس وقت پہ ایک فراڈ انسان ایک اتنے بڑے پت پہ بیٹھتا ہے تو اس وقت کے اندر جن جن ہسپلٹال کو اور جن جن ڈاکٹروں کو انہوں نے آثورٹی دی اپنے لیٹر ہیٹ پہ انہوں نے سائن کرنے کا حق تھا ان کو اس ٹائم پہ نگر پالکہ کے ثورت جن جن ہسپلٹال کو بھی دیا ان سب کی جانچ ہونا چاہیے کیونکہ جیسا آخر کے اندر ڈاکٹر صاحب تھے ویسے ہی انہوں نے دوسرے ڈاکٹرز کو انہوں نے بھی دیا ہسپلٹل کھول لے گی یہ آپ کے رائے سے بلکل سہمت ہوں کہ نگر پالکہ کو ڈاکٹر وارکر کے جب تک ان کا ٹرم تھا اس کے تحت جو جو ہسپلٹلز کو انہیں نے اجازت دیئے ان سب کی ریچیکنگ ہونا چاہیے پولیس کی جو جانچ کہاں تک سنتشت ہو پولیس کی جانچ سے میں سنتشت پولیس اپنی طرف سے کاروائی کر رہی ہے لیکن ابھی تک میں نے ابھی چار دن پہلے ہی چار ایک دو ہزار بائس کو میں نے سی بی آئی انکوائری کی ریکویسٹ ڈالی ہے مانین یہ چیف منیسٹر صاحب اور ہمارے جو بھارتے انتہ پارٹی کے اورشٹر لیڈر ہیں مانینے دیویندر فنڈویس صاحب ان کو میں نے ریکویسٹ ڈالی ہے اور یہاں تک کہ میں نے ان کے پی اے سے کانٹیک کر کے اگلے ہفتے ان سے اپائنڈمنٹ ہمارے جو فنڈویس صاحب نے ان سے اپائنڈمنٹ کی میں نے درخواست بھی کی ہے آج ہی ملنا تا لیکن وہ آج ناکبور کے اندر ہیں اگلے ہفتے مل کے ان سے یہ سارا پٹن ان کی نولیج میں لا کے ان کے تروں میں یہ پریشر کرنا چاہوں گا راج سرکار کو کہ یہ جو انکوائری ہے یہ پولیس کے ہاتھوں سے لے کے یا تو سی آئی ڈی یا کرائم برانچ کو دی جائے تب ہی یہ معاملہ کھول پائے گا ورنہ جیسے باقی معاملے نگر پلکہ میں اُبھرتے رہے ہیں جیسے پارٹل کے ہاتھ تو مجبور ہوئی ہے جنہیں دھوکہ کھایا ان سب کو نیائم لے ایک جو سوال ہے وہ میڈیکل گواب سے اتر ہے لیکن جوڑا ہوا ہے پارٹل سے ہی ایسے میرے جان کر رہی ایسے آئی کہ پارٹی جو ہے ان کی شادیا ہو چکی ہے اور یہاں بھی انہوں نے فروڈ کیا ہے کہ اس پر میں آپ کو جان کر رہی یہ سننے میں تو ایسا آیا ہے جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ پارٹل صاحب نے پارچ شادیا کی وہ کتنے بڑے سکیمسٹر ہیں یہ پولیس کو معلوم ہوگی چھٹی شادی اونی نے جو ہے وہ وسائی کے اندر ایک محلہ ہے ان کے ساتھ میں دو سال پہلے کی ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ ساتھ میں ہی ان کے ہیں ایسی خبر ملی ہے شادی کر رہا ہے آدمی بھاگ رہا ہے سننے میں آیا کہ جن جہاں شادیا کی ہے وہاں لون لیا ان کے ساتھ میں پیسے لیا زیورات لیا ایسی مجھے انفارمیشن ملی ہوئی ہے اور انہی میں سے ایک بیوی تھی تیسری بیوی جو امرواتی سے تھی وہاں اسی نہیں ان کے اوپر کیس درچ کروایا اسی کیس کے اوپر ان کو سزا یہ نو مینے تک جیل کرنے آخری سوال یہ ہے کہ پسائی ویرا مہانگر پالے کام ہے کورونا کے پیریڈے ہیں کورونا اسکتولوں نے پرائیویٹ اسکتولوں نے بہت لوڈ مار کی اور آج بھی کئی لوگ پیسوں کے لیے ونچی دے ان کا اپنا پیسہ ریفنڈ ملا نہیں جو کہ تو اس پر آپ اگر اپنی پارٹی کی طرف سے آپ کا اپنا کیا رکھ رہے گا ایسے لوگ اگر آپ کے سامنے آتے ہیں دیکھیں ہم تو آپ کے چینل کے مادرین سے کھلا آواہن کرنا چاہیں گے لوگوں کو کہ جو لوگ بھی اس ماملے کے اندر پیڑت ہیں وہ ہمارے یا ہمارے پارٹی کسی بھی سیوگی کو آ کے ملیں اور ہم لوگ ان کی پوری طرح سے مدد کریں گے آج کا وقت یہ حال ہے کہ ماننیا جو ہمارے گنگا درن ڈی صاحب تھے جو آئیوک تھے ان کا ٹرانسپر ہو گیا اور نگر پالی کا لاوالی سے آج کے وقت میں اگر صحیح معنوں میں دکھا جائے تو کوئی بھی آئیوک نہیں ہے اور تھرڈ ویو دستق دے چکی کسی کو بھی واسے ایویرار کے اندر بھارتے جانتا پارٹی سے کوئی بھی امید ہے کسی بھی طرح کی ہلپ کی ضرورت ہے ہمیشہ ہمارے دروازے کلیو میں ہیں کسی بھی ہمارے کارے کرتا کسی بھی ہمارے بدلی کونٹیکٹ کریے سب سب مدد کریں گے تو یہ ہم بات کر رہے تھے تصنیف نور شکسہ سے اور جس طرح سے انہوں نے پورے اس معاملے کے بارے میں جان کرے دی تو کہیں نہ کہیں بہت سوال اٹھتے ہیں ان سوالوں کے جواب جو ہے جاننے کافی جروری ہے اور جنتا جن کے ساتھ میں آج جن تک ہر چیز کو لے کر فساوٹ فساوٹ اور فساوٹ صرف ہوتی رہی ہے کہ آنے والے سمعے میں جنتا کو ایک اچھا سندیش مل پائے گا کیا اس طرح سے ہی ان کو یہ نیای مل پائے گا یہ اب پرشاشن کی آگے کی گتی ویڈیو پر نظر لے گی آج کے لئے اتنا ہی ہمارے چینل سیف نیوز لائیو پر اپنے بیاپار اے اوں سیوہ سے سمبندیت ویجیاپن ہے تو موبائل نمبر 7385952786 اتھوہ 7738267786 پر سمپر کریں موسیقی